سلام علیکم ریسپیکٹرز بیوز بچوں کے سر کی شیپ کو لے کے کچھ احتیاطی چیزیں ہیں بچوں کا سر کیسے بنائیں بچوں کا سر پیچھے سے بہت چپٹہ ہونا اس کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں یہ ہماری ویڈیو کا آج کا ٹاپک ہے بچوں کا سر جب پیچھے سے فلیٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بچوں کی ذہانت میں کمی آتی ہے اس وجہ سے اس چیز کو یورپ میں تو بلکل پسند نہیں کیا جاتا لیکن ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ بچوں کا سر پیچھے سے بلکل چپٹہ بنانے کی طرف مائل ہوتے ہیں اس کو خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے یہ اپنی اپنی پرسپیکٹیو ہے لیکن بچوں کا سر اگر پیچھے سے چپٹہ ہوگا تو وہ سکل کے اندر موجود دماغ کی شیپ کو بھی متاثر کرے گا اور دماغ کی سرکولیشن کو بھی متاثر کرے گا جس سے بچے کی ذہانت متاثر ہوگی اور دوسرے نمبر پر بچے کی نظر بھی متاثر ہو سکتی ہے کیونکہ ہڈیوں کے اندر ہی اس سکل کے ہڈیوں کے اندر ہمارا آئی بال موجود ہوتا ہے جب بہت زیادہ ہم سکل کی ہڈیوں کے ساتھ منپولیشن کرتے ہیں تو آئی بال کے ساتھ بھی مسئلہ ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر آکسیپیٹل ایریا ہی ہمارا وہ ایریا ہے جو کہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے دماغ کا وہ علاقہ جو ہمارے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے وہ آکسیپیٹل یعنی پیچھے والا علاقہ ہے تو جب آپ اس علاقے کی سرکولیشن دماغ کے اس حصے کی سرکولیشن کو متاثر کریں گے تو اس سے لازمان دیکھنے میں بھی مسئلہ ظاہر ہوگا یہ دیکھئے اس طرح کا ہالو پلو ایک ایسا پلو جو کہ سرکولر ہو اور درمیان سے ہالو ہو درمیان میں اس کے سراخ ہو یا درمیان میں اس کے ڈپریشن ہو وہ پلو آئیڈیل ہے اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں نمبر ایک تو یہ کہ سرکول پیچھے سے فلیٹ سرپس پہ لیٹ لیٹ کے بچے کا سر پیچھے سے بلکل چپٹا نہ ہو جائے جس سے دماغ کی کا سائز خراب نہ ہو جائے دماغ کی شیف خراب نہ ہو جائے دوسرے نمبر پہ اس کا جو تھوڑا سا اٹھا ہوا حصہ ہے وہ گردن کے نیچے ہونا چاہیے تاکہ بچے کی تھوڑی سینے کے ساتھ نہ ٹچ کر جائے جب بیبی کسی فلیٹ سرپس کے اوپر سیدھا لیٹا رہتا ہے بلکل سیدھا لیٹا رہتا ہے تو اس کا سر پیچھے سے چپٹا ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلیٹ ہیڈ سینڈروم فلیٹ ہیڈ سینڈروم یورپ میں بڑی کنسرن ہے لوگوں کی اسی وجہ سے ہی ہمارے ہاں جو بچوں کی کلٹ ہیں ان سب کے اندر اس طرح کا ایک راؤنڈڈ ہالو پلو جس کے اندر سینڈر میں ہول ہوتا ہے سینڈر میں سراخ ہوتا ہے یا سینڈر میں اس کے صرف کپڑا ہوتا ہے اور گرد روئی بری ہوتی ہے سرکل اور شیف میں وہ رکھا جاتا ہے لیکن وہ بہت چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں وہ اتنے فائدے مند نہیں ہوتے تھوڑا سا پلو اس سے بڑا ہونا چاہیے نمبر دو اس میں بچوں کا سر بنانے کے لیے جو احتیاط کرنی ہوتی ہے وہ یہ کرنی ہوتی ہے کہ بچوں کو ایک ہی ڈیریکشن میں نہیں لٹائے رکھنا ہوتا یعنی اب ایسا کریں کہ ہمیشہ بچے کا دروازہ اور روشنی ہمیشہ بچے کی دائیں طرف اگر ہوگی تو بچے کو دائیں سائیڈ سے آوازیں آئیں گی لوگ چلتے پھرتے نظر آئیں گے بچے کو دائیں سائیڈ پہ جو ہے وہ کلز نظر آئیں گے تو بچہ ہمیشہ دائیں سائیڈ پہ اپنی گردن سر اپنا ہمیشہ دائیں سائیڈ پہ کیے رکھے گا اور دیکھنے کی کوشش کرے گا کہ کیا چل رہا ہے تو اس سے اس کا سر اس طرح سے ٹیڑا ہو جائے گا جیسا کہ رائٹ سائیڈ والی نیچے والی پکچر میں دکھایا گیا ہے لیفٹ سائیڈ پہ اس کا سر اس طرح سے رائٹ سائیڈ کی طرف دپریشن آ جائے گا اور لیفٹ سائیڈ سے سر لمبوترہ ہو جائے گا اور اگر وہ سیدھا لیٹا رہے گا تو بلکل چپٹا ہو جائے گا تو اس مقصد کے لیے بچے کو چار پائی کے دونوں طرف لٹائیں بچوں کو جو ہے وہ ہر ڈائریکشن میں دیکھنے کی ان کی صلاحیت پیدا کریں بچوں کو پلو کے اوپر بھی لٹائیں تاکہ بچے جو ہے وہ سیدھی نظروں سے اپنے اردگرد کے محول کو دیکھ سکیں ایسا کرنے سے بچے کی ریڈ کی ہڈی پہ کوئی پریشر نہیں آتا یہ بلکل مسکونسپشن ہے بچے کو آپ نے تکیہ کے اوپر ایسے لٹانا ہے بچے کی ساری کی ساری ریڈ کی ہڈی بھی تکیہ کے اوپر موجود ہو تو اس سے فائدہ رہتا ہے بچے کی سر کا سائز بھی ٹھیک رہتا ہے سر کا ٹیڑا پان نہیں آتا اور ساتھ ساتھ بچہ جو ہے وہ اردگرد اپنے موجود چیزوں کو دیکھتا ہے اس سے اس کو سینسری سٹیمولیس ملتا ہے تو اس کی اکل بھی انٹیلیجنس بھی زیادہ بہتر ڈیویلپ ہوتی ہے یہ تھی ویوز میری آج کی ویڈیو بچوں کا سار فلیٹ کرنا وہ ڈیزائریبل نہیں ہے بچوں کا سار پیچھے سے گول رکھنا ڈیزائریبل ہے کچھ بچوں کا سار بہت زیادہ گول ہوتا ہے پیچھے کی طرف بہت زیادہ لمبوترا ہوتا ہے وہ بھی اس پلو کا استعمال کریں گے تو ان کو فائدہ ہو جائے گا ان کا بھی سار پیچھے سے اچھی گولائی میں آ جائے گا اور سار اچھا بن جائے گا جن بچوں کا سار کا جو ہے وہ کوئی اور مسئلہ ہو وہ بھی اس پلو کا استعمال کریں گے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پلو کے یوز سے ہر طرف سکل میں پریشر ایسے ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے اور یہ پریشر جو ہے پوری سکل کے اندر سکل کی بونز کے اندر جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے اور سکل کی بونز سیدھی شیپ میں آ جاتی ہیں یہ تھی ویوز میری آج کی شورٹ سی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا اور آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیو اپنے تک نہیں رکھیں گے بلکہ اپنے دوستوں رشتہ داروں کو بھی سپریڈ کریں گے اور ان کو بھی بتائیں گے کہ اس مشوروں میں عمل کریں تینکیو بری مچ اسلام علیکم